رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اور جب نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی ایزہ پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑتا ہے سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا گیا ناظرین آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے جادو کے بارے میں بڑے بسکنسپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور سمجھتے ہیں کہ جادو قطور کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آسیب سے محفوظ رکھے ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا ناظرین توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے روایت یہ ہے کہ لبید بن آسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا جس کا اثر پیارے آقا علیہ السلام کے جسم پر نمودار ہوا طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی آپ کے قلب آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا چند روز بعد حضرت جبریلی امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کوئے میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت علی مولا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو بھیجا انہوں نے کوئے کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برامد ہوئی یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برامد ہوئی اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے موئے مبارک جو کنگی سے ٹوٹے تھے اور کنگی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں گیارہ گرہیں گیارہ گٹھانے لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں گیارہ سویاں چوبوئی ہوئی تھی یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے اس کے بعد سبحان اللہ اب اس کا توڑ کیسے آیا اس کا علاج کیسے ہوا اس کا حل کیا نکلا جبلیل امین اللہ تعالی کی بارگاہ سے سورہ فلک اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے یعنی اب جو سورہ فلک اور سورہ ناس وہ نازل ہوئیں اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں گیارہ آیتیں ہیں ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل شفایاب ہو گئے سبحان اللہ اسے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل تین مرتبہ فرماتے یعنی نبی پاک علیہ السلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے اپنے آپ کو منافتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں سورہ فلک اور سورہ ناس کی تلاوت کریں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں کسی مریض پر دم کر دیں انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویزات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گھریں لگا کر آیاتِ قرآن اور اسماءِ الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے یعنی تعویزات اگر شرک سے پاک ہیں اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں وضائف کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلک یعنی کل اعوذ برب الفلک اور کل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں جن اور شیعتین نظرِ بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصا جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں ان کو لکھ کر تعویز بنائیں گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھوک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں انشاءاللہ ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونہ دفع ہو جائے گا مریض شفایاب ہو جائے گا اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواس ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں قرآن پاک کی ہر ہر حرف میں شفا ہے برکتیں ہیں اور آج خاص طور پر ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ قرآنی وظیفہ مل رہا ہے بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا پیارے آقا علیہ السلام کو بھی شفا نصیب ہوئی تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے پہلے سورہ فلک کی تلاوت ہوگی سورہ ناس کی تلاوت ہوگی میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب اب وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا برکت نہیں ملتی پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا پھر دیکھئے اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں آئیے سورہ فلک اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تم فرماوں میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھوکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے قل اعوذ برب الناس ملک الناس ایلہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی ناظرین سورہ فلک اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک اور حدیث پاک سنیئے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور ہم پیارے آقا علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں پھر نبی پاک علیہ السلام ہمیں نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو میں نے عرص کی کیا پڑھوں ارشاد فرمایا صبح و شام تین تین بار کل ہو اللہ احد کل اعود برب الفلق اور کل اعود برب الناس پڑھو ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے مسیبتوں سے جادو ٹونے سے آسیب سے ان طرح کی بلاو سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویز اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ تعویز کرنا عمل کرنا جائز ہے اور خاص کر وہ عمل جو آیاتِ قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں نمبر ایک جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ السلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا نمبر دو نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے جیسے تلوار تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلاخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے موجزے کا مقابلہ تھا ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاتھیاں رسیاں چل رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا نمبر تین جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے نمبر چار جادو تونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے ناظرین یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آگئے ہیں اتنے عمل کرنے والے لوگ آگئے ہیں اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے خدارہ جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے اگر جینے کی تمنہ ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں عجیب ماحول ہو گیا ہے کچھ بدنصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر بچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا اور وہ بھی کسی عامل کے ہتے چڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتا جناب آپ کے گھر میں بہت مرا عمل ہوا ہے فلان جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے اتنے مرغے چاہیے اتنے ہنڈے چاہیے قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپینے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوب جاتے ہیں ایسا نہ کریں پلیز ایسا نہ کریں بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویز کس سے لیں ہم یہ وظائف کہاں سے لیں آپ کی دعوت اسلامی ہے نا الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویزات اتاریہ ہے اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے جی ہاں بغیر کسی فیس کے لاکھوں لاکھ تعویز ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں کوریئر بھی کیے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی تو یہ تعویزات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لی جیے آن لائن تعویزات کی سرویز بھی موجود ہے حالانکہ دعوت اسلامی کا اس دپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل ہل ہو جائیں نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویزات اتاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا ہر بات میں وسوسہ نہ لائے کریں وظائف پڑھ لیا کریں صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے صبح گھر سے پڑھ کر نکلے شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لیں آیت القرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے اور جائز وظائف کرنے میں تعویزات کرنے میں کوئی حرج نہیں آخری بات نبی پاک علیہ السلام کو پتا چل گیا جبریلی امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا مگر نبی پاک علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا سزا نہیں دی اس لبید بن عاصم کو اس کی جو بچیاں تھی جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے سب کو معاف کر دیا اللہ اکبر انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے پھر بھی معاف فرماتے اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے اس نے یہ کیا ہے اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع جب سے سب سے لڑائی شروع سب کے بارے میں برا سوچنا شروع انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے معافی کرنے والا ذہن رکھئے معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتا بھی چل گیا ہے تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے مشکل ضرور ہے دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں لیکن بزا بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے غلط بھی کیا ہے سامنے والے میں اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں پھر بھی اللہ کی رضا کے لئے معاف کرنے اور اس نیت سے معاف کریں میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں تو مجھ گناہگار کو معاف فرماتے اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے ہمارے سلسلے پیغامِ قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآنِ پاک سے کوئی میسج کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے تو آج الحمدللہ آپ کے لئے یہ پیغام تھا کہ قرآنِ پاک پڑھئے اس پر عمل کیجئے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کیجئے وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعرفِ قرآن ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے بہت خوبصورت سیگمنٹ تعرفِ قرآن کا اور آج تعرفِ قرآن میں ہم قرآنِ پاک کی انہی دو صورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغامِ قرآن میں کیا یعنی سورہِ فلق اور سورہِ ناس سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہِ فلق کی سورہِ فلق مدینہِ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ مکہِ مکرمہ میں نازل ہوئی پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شانِ نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں فلق نام رکھنے کی وجہ فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہِ فلق کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی وہ آیتیں کل اعود برب الفلق سورت کے آخر تک اور کل اعود برب الناس سورت کے آخر تک ہے سبحان اللہ تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ایک بار حضرت عابس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بچ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ضرور بتائیے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتے ہیں کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس سبحان اللہ سبحان اللہ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں اس کی فضیرت بھی جان لیتے ہیں سورہ ناس جو ہے ناظرین یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری صورت ہے اس کا مقام نزول سورہ ناس زیادہ صحیح کول کے مطابق مدنی ہے اس صورت میں ایک رکو اور چھے آیتیں ہیں ان ناس نام رکھنے کی وجہ عربی میں انسانوں کو ان ناس کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہ ناس کہتے ہیں یا اسے سورت ناس کہتے ہیں سورت ناس کے مزامین اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے سورت ناس کی اپنے سے ماں قبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی اور اس صورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ علیہ وسلم